نے چشتی رسول اللہ اشیر رسول اللہ کو غلط کہنا ہے کہنے لگا ہاں آپ بات تو لوجیکلی درست کر رہے ہیں یہ انٹی کا دیانی کام ہے ختم نبوت پہ کام نہیں ہو رہا ختم نبوت پہ جائیں میری ویڈیوز دیکھیں میں نے ایک ایک چیز بالکل ایک ایک حدیث کے نمبروں کے ساتھ بیان کی ہے بالکل فٹن بیٹھتے ہیں اور یہ جو کہتے تھے نا خاتم کا لفظ آیا ہے قرآن کے اندر بحاری مسلم میں خاتم کا لفظ ہے سرکار خاتم بھی موجود ہے خاتم آ جائے نا ان کی موت ہو جاتی ہے ویسے تو خاتم بھی انہوں نے دھوکہ دیا ہے جس طرح وہ کہتے ہیں تراویئیں کتنی ہونی ہیں وی تراوی اور خاتم سیل آف دا پروفٹ سٹیمپ آف دا پروفٹ کا یہ مطلب کہاں سے تھا کہ نبی جو ہے اللہ کے پاس جا کے مورے لگا لگا کے نئے نبی بھیجیں گے امتی نبی کے نام کے اوپر خدا کے لئے کہتے ہیں خاتم سرکار خاتم کا لفظ بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے پانچ خوبییں ایسی دیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیں نمبر ون پوری زمین میرے لئے سجدہ گاہ بنا دی پہلے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کریں نمبر دو اللہ تعالی نے مال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا سمان اگلے زمانوں میں آسمان سے آگ آتی تھی جو سورہ الامران میں ہے وہ اسے جلا دیتی تھی میری امت کے لئے حلال اللہ نے کر دیا کہ امت استعمال کر سکتی ہے نمبر تھری ایک مہینے کی مسافت سے اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی ایک مہینے کی مسافت سے میری فوجیں ایک مہینہ دور ہوں دشمن پہ ڈھلانی قضب ہے تبوک میں ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے سب سے بڑی سوپر پاور رومن امپائر اور حضور صرف تیس ہزار کا لشکر لے کے مدینہ سے نکلے ہیں وہ بڑھر چھوڑ کے بھاگ گیا جو پہلے دمکیاں لگا رہا تھا میری مدد فرمائی چوتھی چیز اگلے انبیاء جو تھے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لئے ہوتے تھے مجھے اللہ تعالی نے ساری انسانیت کے لئے پیغمبر بنا کے بیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَتًا لِنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِيرًا پوری انسانیت کے لئے اور نمبر فائیو اللہ تعالی نے مجھے شفاعت کا اذن دیا بخاری مسلم میں یہ پانچ خصوصیات ہیں اور مسلم میں چھٹی خصوصیت ساتھ منشن ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ پہ ختم نبوت فرمائی وَخُتِمًا بِيَنْ نَبِيُّون مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا وہاں خاتم کا لفظ ہے زیر والا جو یہ کہتے ہیں نا خاتم کا لفظ دکھائیں خاتم تو مور ہوتا ہے خاتم بھی ہے مسلم نے اندر بلکل مقدمہ واضح ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے